اسلام علیکم سٹیڈنٹس سٹوری بیان کی ہے تو اس پر جو ہمارا ہیرو ہے اس کا نام ہے روبرٹ کرسٹوفر اور یہ چیپٹر لکھا ہے جی ایف لیم نے رائٹر اور ہے اور ہیرو ہمارا اور ہے اب جو روبرٹ کرسٹوفر ہے اس نے ایک سہارا جو ہے اس کو کراس کیا تو اس کے بارے میں ایک کمپلیٹ سٹوری ہے پہلے تو رائٹر کہہ رہا ہے کہ جو سہارا ہے وہ ہے کتنا بڑا ایک تو ایک سہارا ہوتا کیا ہے ڈیزرٹ کہتے ہیں سہرہ کو اب سہارا ایک سہرہ ہے کافی سارے سہر ہیں ان میں سے ایک ہے سہارا یہ ایکچلی نیم ہے ذہن میں رکھئے گا سہارا سے مراد یہ نہیں ہے کہ سہرہ کو ہم نے لکھا ہوا ہے سہارا اس کا نام ہے ایک پروپر نام نہیں ہے تو سہارا جو یہ بہت بڑا ایک ریتیلہ گرم سہرہ ہے جس کو کرسٹوفر نے پار کرنا تھا اب سہارا کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ اتنا بڑا ہے کہ اگر پورے کے پورے برطانیہ کو بھی اٹھا کے اس کے اندر رکھ دیا جائے تو برطانیہ کو ڈھونڈنا مشکل ہو جائے گا جبکہ برطانیہ چار کنٹریز پر مشتمل ہے تو جب کرسٹوفر چھوٹا تھا تو اس کی جو رضائی ماں تھی فوسٹر مدر تو وہ اکثر نا جب ہی کوئی شرارت کرتا ہے اس کو ڈراتی تھی کہ اگر تم شرارت کرو گے تو میں تمہیں ٹیمبکٹو چھوڑا ہوں گی اب تمبکٹو جو ہے وہ اگر سہارا میں جائیں تو لاسٹ ایک ڈیسٹینیشن منتی ہے اور وہاں تک پہنچنا بہت مشکل ہوتا ہے ایک خطرناک سفر ہوتا ہے تو وہی سے نا کرسٹوفر کے اندر ایک وہ پیدا ہو گئی چلیں ایک سوچ آگے کہیں نہیں میں نے تو پھر تمبکٹو جانے ہی جانا ہے پھر آگے اس کا سفر اب سٹارٹ کرتے ہیں اب 1956 میں اس نے ڈیسائڈ کیا کہ میں پورا جو سہارا ہے اس کو کروس کروں گا ہی چھائکنگ کر کے اس کا سفر سٹارٹ ہوا بوسادہ سے آپ نے کمپلیٹ جسنا لکھا ہے اس کے نوٹس نہ لینے بہتر ہوگا کہ آپ ایک ریجسٹر اور ایک پین اپنے ہاتھ میں رکھیں اب بوسادہ جو ہے اس کو پورٹ اور سہارا بھی کہتے ہیں کہ سہارا کی پورٹ ہے وہاں سے ایکشلی جو سہارا ہے وہ شروع ہوتا ہے تو پہلے یہ وہاں پر گیا تھا اور آگے سے اس نے ہر ایک ایک ڈیسٹرینیشن کا ذکر کیا ہے کہاں کہاں گیا کیسے کیسے گیا آپ پورٹ آف سہارا میں گیا وہاں پر اس کو آئیڈیا ہو گیا کہ یہ کیا ہے اور اس طرح ہی آگے سے لفٹے لے کے ٹرکوں وغیرہ میں یہ آگے جاتا رہا ہے پہلے بوسادہ میں گیا وہاں پر اس نے کچھ ٹائم سٹے کیا پھر وہاں سے اگلی اس کی ڈیسٹرینیشن تھی گارتیا جو گارتیا اس کی خاص بات یہ تھی گارتیا کہ وہاں پر ہر طرف ہی مکھیا ہی مکھیا تھیں اور بے تہاشا مکھیا تھیں دیکھیں کہ اب وہاں پر یہ کسٹوفر کہتا ہے کہ اتنی زیادہ مکھیا تھیں کہ جتنے بھی لوگ ہیں مجھے ان کے چہرے جو ہیں وہ غیر واضح ہیں کہ ان کے سارے کے سارے چہر ہیں ان کے بارڈیوں سے سارے مکھیوں سے ہی ڈھکی ہوئی ہوتی تھیں تو مجھے کسی کے چہرے بگا رہے نہیں یاد اور ایسی کوئی ڈھیڑ کیسام کی مکھیا ہوتی تھیں کہ اگر آپ کھانا کھا رہے تھے تو وہ آپ کی روٹی کے پیچھے پیچھے مو کے اندر تک گز جاتی تھیں تو بہت دھیان سے رہنا پڑا تھا وہاں پر پھر گارتیا سے ہی نکلا اب اس نے آگے نیکس جو جانا تھا وہ تھا الگولیا اب جانے کے لئے اس نے وہاں پر ایک ٹرک وہاں سے نکلنے والا تھا ایک ہیوی کے لئے weapon carrier تھا تو اس کے اندر اس نے لیا جو دس ٹن کا تھا وہ ایک دس ٹن کا وہ تھا ٹرک جس کے اندر ہی بیٹھا اور جو ڈرائیور تھا وہ کافی unexperienced تھا اس کو زیادہ نہ اس چیز کے بارے میں نہیں پتا تھا تو اس کا جو سفر سٹارٹ ہوا تھا وہ ہوا تھا بوسادہ سے بوسادہ جو ہے اس کو پورٹ آف سہارا بھی کہتے ہیں اس لئے کیونکہ یہاں سے ایکچولی جو ریل سہارا ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے پہلے وہ وہاں پہ گیا ہے اور وہاں سے اس نے اب اگلی destination پہ جانا تھا اور ہر بار یہ ایک جگہ پہ پہنچ کے وہاں پہ جب بھی کوئی گاڑی یا ٹرک نکل رہا ہوتا تھا اس پہ لفٹ وغیرہ لے کے آگے جاتا تھا تو وہاں سے اب ایک ٹرک نکل رہا تھا تین بندوں کا تو یہ بھی اس کے اوپر بیٹھ گیا اب وہ ٹرک بہت ہی سلو چل رہا تھا اور وہ بھی کوئی بتیس کلومیٹر کی رفتار سے اور گرمی بہت ہی تھی کیونکہ وہ سہرہ ہے تو ایونچلی اس نے دیکھا کہ وہاں سے ایک ویپن کیریئر تھا ایک لیٹینٹ کوئی آرمی کا وہ جا رہا تھا تو اس نے نا فورنگیس رہاں ان کو روک کے تو ان سے ریکویشٹ کی کہ آپ مجھے ساتھ لے جائیں آگے کیونکہ وہ بھی اتر کوئی جا رہا تھا لیٹینٹ نے کہا کہ ہم نہیں لے کے جا سکتے کیونکہ ہمیں وہ آرڈر ہیں کہ ہم کسی بھی سیویلین کو نہیں بیٹھنے دے سکتے تو اس نے ایک پرمیٹ دکھایا اس نے کہا کہ مجھے نا وہ گورنمنٹ کی طرف سے پرمیشن ہے کہ میں سفر کر سکتا ہوں تو لیٹینٹ نے صرف ایک سائٹ دیکھی اس نے کہا ٹھیک ہے بیٹھ جو اس نے اگر موڑ کے دیکھتا اس کو اُلٹا کر کے دیکھتا تو پیچھے یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ ریکویسٹ اس کی کینسل گار دے گئی ہے اس نے سبلی کو اپلیگیشن دیکھی ہو تو اس نے کہا ٹھیک ہے بیٹھ جو تو ویپن کیریئر کے اوپر بیٹھا اور ویپن کیریئر کے اوپر بیٹھ کے یہ پھر کس طرح آپ مہنچا گاردیا میں گاردیا کے خاص بات یہ تھی کہ وہاں پہ ہر جگہ ہی مکھی ہی مکھیاں تھی اور کہہنے کے اتنی زیادہ مکھیاں تھی کرسٹوپر کہتا ہے کہ مجھے وہاں پہ کسی کی چہرے وغیرہ ہی نہیں یاد کہ ہر سب کی چہرے باڈی وغیرہ وہ مکھیوں سے ہی ڈھکی بھی ہوتی تھی اور ایسی دھیٹ مکھیاں تھی کہ اگر آپ کبھی کھانا کھا رہے ہو تو وہ کھانے کے پیچھے پیچھے آپ کے موہ کے اندر تک گھوز جاتی تھی تو وہ بڑا دھیان سے رہا وہاں پہ وہ پھر کافی ٹائم اس نے وہاں پہ کچھ گزارا پھر اس کے بعد وہاں سے ایک اور ٹرک نکل رہا تھا ایک نیا پاورفلزار ٹرک تھا جس کا دس ٹن وزن تھا تو یہ بھی اس کے ساتھ ہی بیٹھ کے چل پڑا اب دس ٹن کا وہ تھا بہت بھائی ٹرک تھا اس کو ریٹ پہ شہرہ میں چلانے تو it's not an easy task اور یہ کہتا ہے کہ جو رائٹر تھا سوری جو ڈرائیور تھا وہ بھی کافی زیادہ un-experience تھا اس کو بہت زیادہ تجربہ نہیں تھا پھر یہ یہاں سے چل پڑے ہیں اب راستے میں ویسی تو اتنی گرمی اور تنگ ہوئے تھے تو انہوں نے اس کو ایک نئی سٹوری بھی سنای three english men تھے ان کی سٹوری انہوں نے کہا تمہاری طرح اور بھی آئے تھے تین کوئی انگلیش سے تو وہ بھی انہوں نے سوچا تھا کہ ہم کار پہ سارا پار کر لیں گے اور eventually ہوا کہ وہ کہیں ریت میں پھاس گئے ان کے پاس کھانا پانی سارا ختم ہوا پھر انہوں نے جس کا گاڑی کے اندر جو پڑا ہوتا ہے اس کو بھی پینے ہی کوشت کی اور جتنا بھی اس کے وہ گاڑی کے اندر پانی ہی مجھوٹا ہے اس کو بھی پی لیا تھا اور eventually وہ تینوں کے تینوں آبے بھوگ اور پیاس ہی مر گئے تو وہ کہتا ہے ویسی ایک تو سفر اتنا میرا خراب سا چل رہا تھا باقی انہوں نے کہانی بتا کے اور میرا وہ بزرز مجھوٹا نا تیکھا کر دیا تھا جو ڈرائیور ہے اس کا نام انہوں نے بتایا ہوا ہے ہینڈ ٹوٹ جو ڈرائیور کا نام تھا خیر اب سرا سفر چل رہا تھا اور ایک بار یہ رات کو سو کے اٹھیں صبح پتا چلا کہ جی گرمی کی وجہ سے شاید تو جو پانی کا ایک تھیلا تھا انہوں نے بکری کی سکن کے اندر گوٹ کی چمڑا ہوتا ہے اس کے اندر رکھا ہوتا تھا پانی اس کے بیگ بنائے ہوئے تھے کہ وہ ایک پھٹ گیا اور اب پانی کی بہتا کمی ہے پھر وہاں پہ بہتا ہے یہ پانی کی تلاش وغیرہ کرتے رہے اخیر ایک ان کو ملی تھی کو فرنچ چیک پوسٹ وہاں سے جا کے پانی وغیرہ ان کو ملا تھا پھر یہ آگے چلے تھے بہت مشکلات کا سامنا کیا اس نے اندر بھی پھر اگلی منزل تھی الگولیا الگولیا کو ہم ایک نخلستان کہہ سکتے ہیں جس کو انگلش میں کہتے ہیں آسس نخلستان ایک ایسا سرسب زیریہ ہوتا ہے جو کہ سہرہ کے درمیان میں ہو وہاں پہ پانی وغیرہ سارا کچھ ہو الگولیا جب یہ پہنچا تو وہاں پر اس نے دیکھا اتنا اچھا ماحول ہے وہاں پر یہ کئی کئی گھنٹے جو ہے وہ ادھر لیک کے اندر نہاتا ہی رہتا تھا اور اس نے اچھا خاصا کھایا پیا انجوائے کیا وہاں پر پھر وہاں سے ایک نیا ٹرک نکل رہا تھا وہ بھی ایمیونیشن ٹرک تھا ہتھیاروں والا اس کے اوپر یہ بیٹھ گیا اس پر جو تھا نا یہ کافی ایک تجربہ کارڈ ڈرائیور تھا تو اس تجربہ کارڈ ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ کے یہ چل پڑا ہے آگے انسولا کی طرف اب یہ والا جو تھا اس کا سفر اچھا ہی تھا یہ کہلے ٹرک وغیرہ بھی اس کا ٹھیک ہی تھا اب راستے میں کیا ہوا کہ جب یہ جا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم پانی اور وائن کو مکس کر کے پیلے تو کچھ نہیں ہوتا تو وہ ڈرائیور نے اس کو مشرا دیا اس نے کہا ٹھیک ہے اس نے پانی کو اور شراب کو ویسے اتنی گرمی تھی اس نے کہا ان کو مکس کر کے پی لیا کہتا ہے پھر وہ اس کا ورسٹ ایکسپیرینس تھا ایک زنگی کا بہت ہی ڈیفیکلت ترین ایکسپیرینس تھا بہت اس کو مشکل ہوئی تھی کہتا ہے کہ اس کے سر کے اندر نا ایک جیسے پانٹنگ شروع ہو گئی تھی اندر سے دب دب سے شروع ہو گئی تھی شدید سر میں در تھا کہنے یہ جو ان سے وہ ٹرک کے نیچے جو چھاؤں تھی وہاں پر لیٹے ہوئے تھے تو ان میں سے ایک نے کہا کہ ٹرک کے اندر سے کچھ چیز پکڑو تو یہ اٹھا ہے ٹرک کے نیچے سے نکلا ہے وہ اٹھانے کے لیے کچھ چیز لے کر ہے تو وہ ساتھ ہی بھیوشو کے نیچے گر گیا پھر وہ جو ٹرائیور ہو رہا تھا ان اس کو پکڑ کے دوبارہ وہ چھاؤں میں کسیٹا ہے ٹرک کے نیچے پھر وہ جو اپنی پگڑیاں تھی ان کو گیلا کر کر کہ اس کے سر پہ اس کی باڈی پہ ملتے نہیں کہ اس کو بھی اس طرح ہوش آئی اس کو بڑا سخت بخارہ بڑی مشکل سے وہاں سے اس نے ریکوور کیا ہر ایمنشلی وہاں سے بھی نکلا پھر یہ پہنچ گئے انسالے میں انسالے اس کی اگلی جو منزل تھی اس کو کہہ رہے ہیں کہ انسالے الگولیا کا ٹوٹلی اپوزٹ تھا الگولیا تو ایک بہت ہری بھی جگہ تھی پانی تھی ہر چیز وہاں پہ ویلبل تھی ویر ایس انسالے میں کہہ رہے ہیں کہ سارا کا سارا جو علاقہ ہے وہ ریت نے کھا لیا تھا سہرہ نے کھا لیا تھا کہ ادھر کھانے پھینے کی بہت کمی تھی ہر جگہ پہ ریت نے کیلیں کبضہ کیا ہوا تھا ہرالی وغیرہ کوئی نہیں تھی کوئی کھیت وغیرہ نہیں تھی کمپلیٹ زمین بنجر تھی پانی کی کالٹی بھی ٹھیک نہیں تھی بہت کمی تھی اور لوگ ایسا ایسا اس کو چھوڑ کے جا رہے تھے تو یہ اس کا سفر تھا انسالے میں اب انسالے میں پھر یہاں سے ایک اور ٹرک میں بیٹھا آگیا تھا ایک کلمزی سا جیب سا دیکھنے والا ٹرک تھا اس کے پر بیٹھا ہے اور اگلی اس کی منزل تھی تامن رسد کی طرف اب یہ کہ ہر ایک ایک ایریا سے ہو ہو کے اس نے آگے جانا ہے اور اس کی منزل ہے ٹیمبک ٹو تامن رسد میں جب یہ پہنچا ہے تو وہاں پر اس کو ایک بہت ہی اچھا ایک دوست ملا اس کا لائف ٹائم فرنڈ ملا جس کا نام تھا پروفیسر کلوڈ بیلنگرنن یہ ایک فرنچ تھا لیکن یہ وہاں پر تامن رسد میں روکا ہوا تھا وہاں کے لوگوں کی فلاہ کے لیے ان کو تعلیم وغیرہ دے رہا تھا اور وہاں پر اس کی عزت بھی تھی یہ وہاں پر تامن رسد کا جو لیڈر تھا اسے بھی ملا اور اس نے بتایا کہ وہاں کے جو لوگ تھے بہت اچھے تھے اور کافی خوش اخلاق قسم کے لوگ تھے خیر ان کے ساتھ نے اچھا ایک ٹائم گزارا وہاں پر اس نے کیمل ریڈنگ بھی سیکھی اور کہہ رہا ہے کہ ایک اصبر یہ وہاں سے گرا بھی خیر اس نے اونٹ چلانا سیکھ لیا اس کو جو اگلا سفر تھا وہاں کے لیے پروفیسر کلوڈ جو تھے انہوں نے اپنا ایک سٹوڈنٹ تھا جس کا نام تھا بو بگر اس کو ساتھ بیجا کہ آپ اس کے ساتھ جاؤ اور آگے جتنا بھی ہے اور کاروان سے جب یہ علیدہ ہوئے ہیں تو اس وقت دو غلام تھے جس کے ساتھ بیج دیا گئے تھے اب یہ ٹوٹل چار بندے ہو گئے تھے ایک بو بگر تھا اور ایک غلام تھا اور ایک اور بندہ تھا اور خود یہ یہ کرسٹوفر اب یہ چل پڑے علیدہ سفر میں کہ اگلین کی منزل جو تھی وہ ٹیم مک ٹو کی طرف انہوں نے جانا تھا تو آگے راستہ میں ان کو پہ چلا کہ جو ان سے دوسرے باقی بندے تھے وہ اپنا کچھ کھانا پینا لے کر نہیں آئے ہوئے کرسٹوفر کے پاس تو اپنا تھا وہ لوگ اپنا لے کر کوئی نہیں آئے ہوئے پھر دیفنیٹلی یہ کھانے سے کھانا ان کا ختم ہو گیا پانی بھی ختم ہو گیا دوبارہ یہ پانی کے در در تلاش میں بڑا مارے مارے پھرتے رہے اور بڑے ان کے ہاں پر برے حالات رہے خیر ایک جگہ پہ اخیر یہ جب پڑے ہوئے تھے یہ ایک دن آنکھیں بند کر کے رات کا وقت تھا انہوں نے دیکھا کہ گت جو ہوتے ہیں وہ ادھر ہی پھر رہے ہیں تو وہ یہ سوچ رہا تھے کہ اب صبح شاید یہ گت جو ہیں ان کو تو کھانا مل جائے گا ان کا کہ شاید ہم لوگ مرے ہوئے ہوں گے لیکن اگلے دن کی صبح آنگ کھل گئی جو گت تھے انہوں چاروں کو مایوس ہونا پڑا پھر انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم کیا کریں گے جو اونٹ ہیں ان میں سے ایک کو مار کے تو تو اس سے اپنا پیٹ اور پیاس ہوگا کیسے ہم بجائیں گے انہوں نے ڈیسائیڈ یہ کیا کہ ٹھیک ہے جو خرچہ وہ ڈیوائیڈ ہوگا انہوں نے اونٹ پکڑا کہ جب اونٹ کو پکڑا ہے مارنے کے لیے اس کو شاید پہلی آئیڈیا ہوگا کہ یہ کیا کرنے والے ہیں اس کو مارے عادوں کا پتہ چل گیا اس نے بھی چیخنا شروع کر دیا بڑا ہی مشکل ہوا لیکن خیر پھر اس کو زبا کیا پھر اس کے پیٹ میں کچھ گرینش فلوڈ تھا کہ کوئی پانی جیسی چیز تھی لیکن گرین کلر کی اور وہ بھی بڑی گاڑی سی تھی تو کہہے اس کو پینا تھا اور اس میں سے ویسی بڑی بدبو آ رہی تھی تو وہ جو تمن راست کے تھے رہنے والوں کے تھے وہ بھی بڑا مو بنا 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 کے پی رہے تھے کہتا اخیر میں نے اس کو پھر پہلے کافی در گرم کیا گرم کر کے پھر میں نے ناک کے اوپر ہاتھ رکھ کے مسکسرا گھٹا گھٹ پی لیا تاکہ ہم زندگی ہماری بات جائے دوسرا انہوں نے ایک اوٹ بھی مار کے در اپنی زندگی بچائی تھی پھر تمن راست سے آگے چلتے ہوئے یہ گزرے لینڈ آف تھرسٹ اینڈ ڈیتھ سے کہ زمین اس جگہ کا نام ہی لینڈ آف تھرسٹ اینڈ ڈیتھ ہے کہ پیاس اور موت کی وادی زمین بھی کہہ سکتے ہیں وہاں سے آگے رہنے کدال پہنچنا تھا اور پھر کدال سے ڈیمبک ٹو پہنچنا تھا اب لینڈ آف تھرسٹ اینڈ ڈیتھ ہے وہ جنسی اپنے سینڈ سٹرومز کے لیے جو ریت کی طوفان ہوتے ہیں ان کے لیے بہت زیادہ مشہور سی کہ بہت سے لوگ جنسے وہاں پر اپنی جان سے جاتے ہیں کہ وہاں پر سارے کے سارے جو کوئیں وہ خالی ملتے ہیں کہ یہ پانی ہوتا رہا ہے کہ تلاش میں جس کوئیں کی طرف جاتے تھے وہ خالی ہی ہوتا تھا تو بڑھے ان کے وہاں پر برے حالات رہے ایمیچلی یہ اس طرح چلتے رہے جو کچھ بھی تھا ان کے پاس تو کدال کے طرف جا رہے تھے راستے میں پھر ایک اور سینڈ سٹروم بھی آیا تو کہہ رہا ہے جب طوفان آیا تو انہوں نے اس کو کہا کہ جلدی سے اونڈ کے بٹھا کے تو اس کے پیچھے نیچے جھگے بیٹھ جو اور جب تک طوفان نہیں رکھتا تب تک نہیں اٹھنا جو ریت کے طوفان ہوتے ہیں بہت ہی خطرناک ہوتے ہیں وہ تو کہہ رہا ہے جب یہ طوفان چل رہا تھا تو مجھے ذہن میں آیا کہ ہی پر ایک بار ایک ایسا طوفان آیا تھا جس نے پورا کا پورا شاید ہزار کا کافلہ تھا یا کتنا اس نے پورے کے پورے کافلے کو ہی ریت کے نیچے دبا دیا تھا کہ وہ اتنا در ریت آتی ہے اور وہ لوگوں کو نیچے دبا دیتی ہے دھنس دیتی ہے بہت خطرناک ہوتا یہ کہتا لیکن اس کی قسمت یہ تھی کہ یہ والا جو سینس ٹاپ تھا صرف اور صرف آدھا گھنٹا رہا اور آدھا گھنٹا ویسے بہت ہوتا ہے لیکن ان کی نظر میں صرف آدھا گھنٹا تھا کہ ہماری بچت ہو گئی اس لئے یہ کسرہ وہاں سے بچ گئے اس کے بعد یہ اونٹ کا سفر کر رہا تھا سکور بھی کچھ بری تجربات کا سامنا کرنا پڑا تو اونٹ کے اوپر جل رہا تھا تو یہ کسی کلیف کے اوپر شاید تھا خیرگو پتھر صحیح تھا تو اونٹ جو تھا وہاں پہ تھوڑا ڈس بیلنس ہوا اور اونٹ بھی گر گیا ساتھ جو یہ تھا ہمارا کرسٹو فر یہ بھی گر گیا کہ اس کے بعد اس کو ذرا اونٹ کی سواری میں ذرا ڈر لگنا شروع ہو گیا تو اس نے اس سے بھی ذرا ایوائیڈی کیا تا ایک بار یہ کچھ گرم کرنے کے لیے تو آگ جلانی تھی اس کے لئے پتھر وغیرہ اکٹھے کر رہے تھے تو یہ کرسٹو فر نے کہیں ایک پتھر اٹھایا تو اس کے نیچے سے سامپ نکلایا کہ تا فورا جو بھو بگر تھا اس نے فورا آکے وہ جو سامپ تھا اس کا سر کو چل دیا تو ایوانچلی یہ ہوا کہ یہ تھا بچارہ بچ گیا کسی طرح کرسٹو فر اگر سامپ کاٹ لیتا تو وہاں پہ ان کے لئے بڑا مسئلہ بننا تھا کہ پہلی کھانا پینا کوئی نہیں ہے ایک سہرہ کے اندر ہیں کوئی بچانے والا بھی نہیں ہے تو یہ ایک سنیک انسیڈنٹ بیس کے ساتھ رہا تھا ایوانچلی سفر چلتا رہا اور آخر کار یہ پہنچ گئے ٹیمبک ٹو میں اب ٹیمبک ٹو یہ بتیس سو کلومیٹر کا سفر تیع کر کے آتا تھا ٹیمبک ٹو میں پہنچیں تو ٹیمبک ٹو پہنچنے کے بعد اس نے یہ کیا کہ پروفیسر کے ساتھ کیوں ٹیلیگرام پہ بات ہوئی کہ ہم لوگ ذرا دوبارہ ملیں گے خیر دوبارہ ملنے کا ڈیسائیڈ ہوا تو انہوں نے اڈیسائیڈ کیا کہ ہم ابنگرٹ جو ہے وہاں پہ جا کے ملیں گے ابھی ابنگرٹ کی طرف چل پڑا راستے میں کوئی تھوڑا مزگائیڈ ہوا تھا کچھ آدھا سفر اس نے کرسٹوفر نے جہاز پہ کیا باقی آدھا جیپ پہ کیا پھر آگے بھی کسنا یہ پہنچ گیا ابنگرٹ میں تو وہاں پر یہ ایک جگہ پہ پہ پھر ویٹ کرنا چڑھ ہو گا پہ پھر یہ ایک کافلہ تھا اس کے ساتھ ہوا تھا تو کافلہ نے تھوڑا شاید لیٹ کر دیا تھا ان کو خیر اب ابنگرٹ میں پہنچا ہے وہاں پر یہ ایک بوجھ بناوا تھا مطلب ایک ایسی جگہ تھی کہ ہاں پر صرف چار دیواری ہی بنی ہوئی ہیں اور ایک چھت سی تھی شاید تو وہاں پر نے اس نے بیٹ کرنا شروع کر لیا وہاں پر کوئی کھڑکیاں وغیرہ نہیں تھی تو اس کو برج کہتے ہیں وہاں پر اس نے ویٹ کرنا شروع کر لیا تو وہ کافی ٹائم گزر گیا پروفیسر بھی نہیں آئے تھے پروفیسر بہت زیادہ لیٹ ہو گئے تھے کھانا پینے اس کا پھر ختم ہو گیا اور ادھر کچھ دور ایک کونہ تھا لیکن کونہ کے اندر جو پانی تھا وہ بہت زیادہ نیچے تھا تو اس کے لیے پانی پینا بڑا مشکل تھا تو اس نے اپنی پگڑی وغیرہ جو ہے وہ کھول کے ٹرائے کی لیکن نہیں پگڑی وہاں تک پہنچی تو اس نے پھر یاد ہے اس کے پاس جو ٹیپ پڑی وی تھی اس نے اس کو کھولا اس کے اندر جو تار تھی اس نے اس کے سیون سٹرینڈز جو ہیں وائر لے کے وہ سیون پتلی پتلی تاریں ان کو مکس کیا جو بال جیسی پتلی تھی ان کو آپس میں ٹویسٹ کیا پھر آسانی سے یہ کہ وہ نیچے پانی پہنچ سکتا تھا اس کے پاس ایک چھوٹی سی کیتلیز ہی تھی اس کے لیے جس نے اس کو باندھا اس کو کوئی کے اندر اتارتا تھا پانی بھرتا تھا اور پانی جو اس نے جمع کرنا شروع کر لیا تو اس نے تئیس تئیس لیٹر کے وہ پانی کے بیگ سے بھر کے پانچ بار جانب بیگ وہ لے جا کے ادھر رکھ لیا اپنے پاس پرج میں پھر وہاں پہ بیٹھ کے انزار کرنا شروع کر لیا اس نے پروفیسر کا اب کافی ٹائم اس نے گوزر گیا اب اس کو دوبارہ یہ تھا کہ لگتا میں نے ماری جانا ہے کیونکہ کھانا پینا تھا نہیں اس کے پاس صرف پانی اب تھا پانی سے پیٹ بھارا تھا تو اس نے پھر دیکھا کہ ہی سے رے توڑ رہی تھی تو دیکھا تو دوفان تو نہیں تھا لیکن وہاں پہ ریسکیو بیٹرول آ گیا ریسکیو بیٹرول ہے وہاں پہ انہوں نے آگے اس کو پکڑا اس کو بچایا بچانے کے لیے جو ہوتے ہیں اور پروفیسر جو وہ بھی کچھ دیر بعد آگے جو پروفیسر تھا ان کو آئیڈیا ہو گیا تھا کہ یہاں پر ہوگا کچھ اس کی دورندشی تھی کہ راستہ میں نے کسی نے اس کو اس کو مس گائیڈ کیا تھا راستہ کے بارے میں لیکن یہ کہ اس نے دورندشی کی اس نے پہلے ریسکیو بیٹرول والا کو وہاں پہ پھیج دیا کہ وہاں پہ کرسکیو بیٹرول مرنے والا ہوگا خیر ریسکیو وغیرہ والا نے آ کے اس کو کس طرح بچا لیا یہ پروفیسر سے ملے اور اس طرح پروفیسر نے اس کی جان بھی بچا لی اب اس طرح یہ یہاں پہ چپٹر انڈ ہوتا ہے تقریباً تمام کے تمام پوائنٹس میرا خیل کور ہو گئے اب یہاں پہ جب جا رہے تھے وہ گاردیا سے الگولیا تو آپ کا بتائے کہ ایک دس ٹن کا ان کا ٹرک تھا اور انیکسپیجنٹ سا ڈرائیور تھا جس کا نام ہینڈ ٹوٹ تھا تو اس کے ساتھ جاتے ہوئے ایک اور چیز آئی تھی کہ راستے میں جو ریت ہے وہ بہت ہی نرم آئی تھی ایک جگہ پہ تو جو ٹائر ہے وہ ریت کے اندر پھس سکتا تھا اور اگر وہ اتنا بھاری ٹرک پھس جاتا اس کو نکالنا تو بہت مسئلہ تھا تو اس لئے انہوں نے کیا کیا ایک ٹین فیٹ کی ایک سٹیل کی تھی کہلیں ایک وائر تو نہیں سٹرپ کہہ سکتے ہیں یہ سٹرپ سے تھی تو اس کو وہ ٹائروں کے نیچے لگا کے تو پھر نرم ریت اس کے اوپر سے ٹرک کو گزارتے تھے تو ان کا یہ سفر اس میں ایک یہ چیز بھی رہی تھی کہ کیونکہ نرم ریت تھی دس ٹرن کا تھا وہ ٹرک تو جہاں پہ نرم ریت تھی وہاں پر وہ دس فٹ کی سٹیل تھی اس کو انہوں نے نکالا ٹرک میں سے اس کو ٹائروں کے نیچے دھسا کے تو اس طرح سے وہ ریت کا انہوں نے سفر نہ پار کیا تھا باقی تقریبا تمام کے تمام پوائنٹس ہو ہیں ڈیٹیل میں ہم نے ادھر کور کر لیے اور بہتر ہی ہوگا کہ آپ اس کے نوٹس منا لیں کیا کیا ترتیب رہی کہاں کہاں گئے اور وہاں پر کیا کیا سٹوری تھی اب سٹوری آپ نے ذہن میں رکھنی ہے اور تقریبا ہر سٹوری سے جو ایک پوائنٹ بنتا ہے جسنا سنیک والا تھا تو میں نے آپ سے سنیک لیکھ دیا ہے کہاں پر ہوا تھا لینڈ آف تھرس انڈ ڈیتھ میں تو ان کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہانی کو بھی ذہن میں رکھنا ہے اور ان پوائنٹس کو ایسے نوٹ کر لیجے گا اسی کے اندر سے آپ کے کوئیسٹن آسس بھی بنتے ہیں ایکسرسائز والے بھی ہم ابھی ڈسکس کر لیں گے ایکسرسائز کے علاوہ بیٹ میں سے بھی کیوں کہ آ جاتے ہیں کوسٹنز اب آپ نے اس کی ایک بار پھر بھی ریڈنگ لازمی کرنی ہے تاکہ آپ کے کونسیپٹس وغیرہ کلیر رہے ہیں اب اس کی ایکسرسائز کو دیکھ لیتے ہیں اب اس کی ایکسرسائز میں پہلے جو دیئے گئے ہیں نوٹس اب یہ جو نوٹس ہیں انہوں نے کاف سارے لفظ دیئے میں جن کے سرونیمز ہیں اب بیسیکلی جتنے بھی لفظ ہیں ان میں سے کوئی ڈیفیکل لفظ نہیں ہے سارے ہی سیمپل سے اور آگے انہوں نے انگلیش میں بتا دیا کہ اس کا ویسے کیا مطلب ہو سکتا ہے ہائیوہر آپ نے ایک بار ان تمام کے تمام ورڈس کو ریڈ کر لینا ہے کوئی مشکل لفظ نہیں ہے یہ آسانی سے ہی سمجھ آ جائیں گے کوئی ڈیفیکل ورڈ ہوں تو ان کو ڈسکس کر لیتے ہوتے ہیں تو اب آپ نے اس چیپٹر کی کمپلیٹ ایک جو بھی کیبو کا آپ اسمال کر رہے ہیں وہ لازمی آپ نے لینی ہے کمپلیٹ چیپٹر کی تنسلیشن کو ریڈ کرنے اور ہر جو اتنے بھی سینونیمز دیئے ہیں انہوں نے اینڈ پہ ریڈنگ نوٹس دیئے ہیں انہوں کا آپ نے لازمی سٹی کرنا ہے کیونکہ ملٹیپل چوائس کسیونز کے لیے ذرہ ایمپورٹنٹ ہوتے ہیں میں اس کے ایک ویسے ناسس کی طرف آ رہا ہوں پہلا کسیون ہے سہارا کے سائز کا ایڈیا دیں یہ انگلینٹ سے کیسے کمپلیٹ کر سکتے ہیں اب انگلینٹ سے جنہوں نے کمپلیٹ کیا تو آپ کو سٹارٹ نے بتایا تھا کہ جو سہارا ہے وہ بہت ہی بڑا ہے کریٹر کہتا ہے کہ اتنا بڑا ہے کہ اگر ہم انگلینٹ کو اٹھا کے سہارا ڈیزٹ کے درمیان میں رکھ دیں تو انگلینٹ کو ڈھونڈنا مشکل ہو جائے اتنا بڑا ہے یہ سہارا اس میں سہاریٹر نے کمپلیٹ کیا ہے question 2 ہے how did he manage to get a seat in weapon carrier weapon carrier جیسا وہاں پہ اس کو کیسے seat ملی تھی یہ جب بوسادہ سے گار دیا جا رہا تھا تو راستے میں اس نے ایک weapon carrier میں lift لی تھی کیونکہ اس کا جو اپنا ٹرک تھا وہ 31 km کی سپیڈ سے چل رہا تھا بہت سلو تھا اور بہت دا گرمی بھی تھی تو اس نے دیکھا ایک weapon carrier کو cross کر گیا تو اس نے کس طرح ان کو روک کے ان سے lift مانگی تو لیفٹر نے کہا we cannot give you lift because it is forbidden کہ اس کو ان کو منع کیا گیا orders نہیں ہے جب کسی سیویلینٹ کو بیٹھنے دیں تو اس نے ایک application دکھائی جو کہ اس نے گورنمنٹ کو لکھے تھی کہ اس کو سفر کی اجازت دیجئے تو جو لیفٹر نے صرف صرف فرنٹ سائیڈ دیکھی تو اس نے کہا ٹھیک ہے بیٹھ جو اگر وہ اس کو پیج کو ٹرن کر کے دیکھتا تو پیچھے rejected بھی لکھا ہوا تھا یا cancel لکھا ہوا تھا تو اس طرح اس کو lift مل گئی question 4 ہے what was the most noticeable feature of the desert city named gardia 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 میں سب سے noticeable feature کیا تھا اس desert کے شہر کا gardia میں یہ تھا کہ وہاں پہ flies تھی everywhere مکھیاں تھی ہر جگہ پہ ہر چیز کو مکھیوں نے cover کیا ہوا تھا ساروں کے چہروں کو بڑیز کو مکھیوں نے cover کیا ہوا تھا ہر جگہ پہ منمناتی پھیر رہی تھی اور ایسی ڈھیٹ تھے کہ اگر آپ کھانا کھا رہے ہو تو وہ کھانے کے پیچھپچے موں کے اندر تک ہو جاتی تھی that was the most noticeable feature اور کہتا ہے کہ وہاں کے مجھے کسی بندے کے کچھ شکل اگر آپ بھی غیر واضح صحیح سے یاد دیں کیونکہ mostly ان کے چہرے اور بوڈیز ہیں وہ مکھیوں سے ڈکیے ہوئے ہوتے تھے question 5 ہے how did they manage to drive the heavy truck in trackless desert with its soft sand heavy truck کو desert میں soft sand کے ساتھ کس طرح انہوں نے چلایا یہ تب gardia سے جا رہے تھے الگولیا میں تو راستے میں آپ کو بتایا کہ 10 ton کا وہ truck تھا اور راستے میں soft sand بھی آتی ہے نرم سی ریت تھی تو انہوں نے کیا کیا کہ 10 foot کی کچھ steel کی strip تھی اس کو استعمال کر رہا تھے اس کو tear کے نیچے لگاتے تھے اور اس طرح جتنے بھی ہوتی تھی نرم ریت تو اس کے اوپر tear جو وہ دھستا نہیں تھا ریت کے اندر یہ اس feet steel کو لے کے strip کو لے کے tear کے نیچے دھستاتے تھے اور پھر اس طرح گاڑی کو چلا رہے تھے اس طرح سے tear جو ہیں وہ soft ریت کے اندر نہیں دھستے تھے اور اس طرح انہوں نے اپنا وہ سرا سفر گزارا تھا question 6 ہے what did the driver of the truck tell Christopher about three Englishmen who had attempted to cross desert جو driver تھا اس نے کیا بتایا تھا یہ Christopher کو ان انگلیشمن کے بارے میں جنہوں نے cross کا نیقوش گی تھی اس نے کہا بھی آپ کے جیسے اور بھی کچھ انگلیشمن تھے جو آئے تھے کہ ہم کار پر سفر کرلیں گے یہ یعنی کہنے ان کی کار جو ایک جگہ پر ایت تفاص گئی اور وہ خانہ پین ان کے پاس ختم ہو گیا انہوں نے گاڑی کے اندر جو پانی ہوتا ہے اس کو پینے کی اس کو بھی خالی کر دیا تھا اس کے بعد اس کا جو تیل تھا ہے کہ انہوں نے اس کو بھی پینے کی کوشش کی تھی لیکن ایونچلی وہ تین بندے تھے اور تینوں کے تینوں ہی مار گئے تھے جب ریسکیو پیٹ اولان کو دیکھا ان کو پایا تو وہ مرے ہوئے تھے بھوک پیاس تھے پھر question 7 ہے give an account of the little town named Algolia and compare it with the Insale bringing out the differences between two Algolia اور Insale جو ہیں ان دو شہروں کے بارے میں بتائیں اور ان میں کیا difference ہیں وہ بتائیں we have to compare them تو Algolia جو ہے it was an osis ایک نخلستان تھا نخلستان کہتے ہیں کیسی ذرا سرسب سی جگہ ہوئے ریت کے درمیان میں ایک پاک جیسی جگہ تو Algolia بھوتی سرسب دو شاداب تھی وہاں پہ پانی کی وافر مقدار تھی ہر جگہ ہر ریالی تھی ہر جگہ پہ اچھے پھل تھے اچھی خوراک تھی ہر چیز کی اچھی quality تھی خوراک کی بھی اور lifestyle کی بھی جو ان سالے ہے وہ تو complete desert نے اس کو کہلیں نگل لیا تھا وہاں پہ لوگ چھوڑ کے جا رہے تھے وہاں پہ پانی کی ذائقہ بھی اچھا نہیں تھا پانی کی کمی بھی تھی خوراک کی کمی تھی ہر جو زمین ہے وہ بنجر ہوئی تھی بنجر تھی اور کھانے پینے کی ان کی اچھے بہت دا کمی رہتی تھی کیونکہ وہاں پہ بہت دا ریت آ چکی تھی تو ان دونوں میں یہ difference ہے کہ دونوں ہی opposite تھے اچھا پھر ہمارا question ہے what do you know of professor Claude Belengarnan professor Claude Belengarnan کے بارے میں کیا جانتے ہیں professor جو تھے ایک french تھے لیکن وہ تمہن رسط میں آ کے رہ رہے تھے تاکہ وہاں کے جو لوگ ہیں ان کی مدد کر سکے ان کی فلاح کے لئے کام کر رہے تھے ان کو education provide کر رہے تھے اور basically یہ تھا کہ education ہی ویسے provide کر رہے تھے کہ ان کی فلاح کے لئے جتنے کام ہو سکتے تھے وہ کرتے تھے وہاں پہ رہ کے اپنی live short کے especially وہاں پہ آئے ہوئے تھے تو he was a very nice man and he became a very good friend of Christopher and he also helped him in his further journey اس کے جو آگے سفر کے لئے پہ Christopher کو help کیا تھا even کہ انہوں نے اپنا ایک سب سے بہترین شاگرد بو بکر جس کا نام تھا اس کو Christopher کے ساتھ بھیجا باقی سفر کے لئے تو اس کے بعد دوبارہ وہ ان کو ابن گیارٹ میں آ کے ملے بھی تھے professor اور انہوں نے وہاں پہ آ کے ان کی life بھی بچائی تھی جہاں پہ Christopher تقریبا مرنے والے تھے لیکن انہوں نے پہلے ریسکیو بیٹول کو وہاں پہ بھیجیا کہ اس ٹائم Christopher وہاں پہ ہوں گے ان کو آئیڈیا ہو گیا تھا کہ کسی نے غلط راستہ بتا کہ ان کو بے وکوف نہ دیا ہے اور کیا مسئلہ ہوا ہے تو اس طرح انہوں نے جان بھی بچائی تھی پھر کوسٹین نائن ہے انہوں نے تسکرائیب ڈایوینٹس لیڈنگ تک کلینگ آف ایک کیمل وٹ سوٹ آف وارٹر ڈد دے گیٹ فروم اٹس ٹمیک کیا حالات تھے کہ انہیں اونٹ بچائی مارنا پڑا اور کیا کچھ ملا ان کو اس کے پیٹ میں سے یہ کہ جب وہ نکلے تھے ٹیمکٹو کے لیے ٹیمان رسٹ سے تو پہلے وہ ایک کروان کے ساتھ تھے پھر وہاں سے لیتا ہوئے اس کے ساتھ کرسٹو فر کے ساتھ بھو بگر تھا اور دو اور بندے آگئے تھے تو ہوا یہ کہ وہ جو بندے تھے وہ اپنا کھانا پینے لے کرنی آئے تھے اور وہ کرسٹو فر کے اوپر علائے کر رہے تھے اب کرسٹو فر جو تھا اس کا بھی کھانا اگر ختم ہو گیا ایونچلی وہ کافی اتگ مرنے والے تھے کھانے پینا بلکل نہیں مل رہا تھا سارے کے سارے جو تھے جتنے بھی مل رہے تھے کونے وہ سارے کے سارے خالی تھے سکے ہوئے تھے تو تو انہوں نے پھر ڈسائر کیا کہ ہمیں ایک اونڈ کو ماریں گے کہ اس کا جو خرچہ ہوگا پھر وہ سارے آپ اس میں ڈیوائیڈ کر لیں گے انہوں نے کہا ٹھیک ہے اونڈ کو جب یہ مارنے لگے تو اس نے اچھی خیمارنے شروع کر دیں لیکن پھر بھی انہوں نے کس طرح اس کو زبا کیا اس کے پیٹ کے اندر سے کچھ گرینش فلوڈ ملا تھا ہرے سے رنگ کر وہ بھی کافی گاڑا تھا وہ اس میں سے بہت بدبو بھی آ رہی تھی کہ ایون جو ٹمن رسٹ کے تھے رہیشی بھو بکر وغیرہ ان کو وہ بھی مو بنا کے اس کو پی رہے تھے تو کرسٹو فر نے اس کو پہلے کافی گرم کیا گرم کرنے کے بعد پھر ناک پہ ہاتھ رکھے پھر کسی طرح اس کو پی لیا تاکہ وہ زندہ رہ سکے کوسٹنٹن ہے لینڈ آف تھرسٹ اور ڈیتھ لینڈ آف تھرسٹ اور ڈیتھ یہاں پہ انہوں نے کیا سفر ہے اس کے بارے ہم بتائیں یہ کہ یہ بھی انہوں نے بہت لمبا سفر تھا لینڈ آف تھرسٹ اور ڈیتھ سے انہوں نے پہلے ایک ادال پہنچنا تھا اور پھر وہاں سے انہوں نے ٹم بکٹو پہنچنا تھا لینڈ آف تھرسٹ اور ڈیتھ ہے وہاں وہ اپنے سارے سوکے کوئیں وغیرہ کے لیے بہت مشہور تھا اور اپنے ریت کے طوفانوں کے لیے مشہور تھا تو راستے میں ایک تو ان کو بھی ایک سینڈسٹروم کا بھی سامنا کرنا پڑا جو کہ آدھے گھنٹے تک رہا اس کے بعد یہ وہاں پر اونٹ پہ سفر کر رہا تھا تو اونٹ جو ہے وہ اس نے ایک جگہ پہ غلطی سے غلط جگہ چڑھا دیا اور اونٹ گر گیا یہ بھی نیچے گر گیا اس کو ذرا چوٹے وغیرہ بھی آئیں اس کے بعد یہ ذرا اونٹ سے اونٹ کی سواری ذرا ڈرنا شروع ہو گیا تھا پھر ایک بار اس نے ایک پتھر اٹھایا تھا آگ دلانے کے لیے پتھر اکٹے کر رہے تھے تو اس کے انچے سام نکل آیا اور سام اس کو کٹ سکتا تھا اس کی جان جا سکتی ہاوائیور بوپکر نے ٹائم پر ہی وہ جو تھا سام پس پہ حملہ کر کے اس کا سر کو چل دیا تھا اور یہ کچھ تھے جو مین پوائنٹ سے جو لینڈ آف تھرسٹ اینڈ ڈیتھ میں ہوئے تھے رونما ہوئے تھے اس کے بعد یہ گسرہ پہنچ گئے تھے کدال سے ہوتے ہوئے ٹیمبک ٹو میں پھر کوسٹن لیون ہے کرسٹفر کا ایبن گیریٹ میں جو سٹے تھا اس کے بارے میں بتائیں اس کو وہاں پہ پانی کیسے ملا تھا ایبن گیریٹ میں جب یہ گیا تو وہاں پر سکت کوئی نہیں پہنچا تھا پروفیسر نہیں پہنچے تھے وہاں پر ایک بورج تھا جہاں پر اس نے سٹے کرنا شروع کر لیا ویڈ کرنے کے لیے تو در سے کچھ فاصلے پر ایک کنوان تھا لیکن پانی بھوزہ نیچے تھا پہلے تو یہ اپنا کھانا پانی استعمال کرتا رہا لیکن جب وہ ختم ہوا تو اس نے وہاں سے پانی حاصل کرنی کوشت کی لیکن کیونکہ پانی بہت نیچے تھا نہیں حاصل کر سکتا تھا یہاں پر تو پتھر پھینکے بھی کام نہیں ہونا تھا کنوان تھا وہ تو اس نے اپنی پگڑی کھول کے ٹرائے گیا کہ شاید پگڑی کے ساتھ یہ برطن کو باندھ کے پانی کو پلا سکے لیکن پگڑی بھی بہت چھوٹی تھی تو اس کے پھر ذہن میں اچانا سے آئیڈیا ہے اس نے اپنی جو ٹیپ تھی اس کو کھولا ریکارڈر کو اور اس کے اندر سے ایک تار نکالی جو کہ اس کے بال جیسی پتھلی تھی اس نے سات تاروں کو آپس میں رول کیا لیکن پھر بھی وہ بہت ہی لمبی بن گی تھی ان کا آپس میں ٹویسٹ کر کے پھر ان کو اس برطن کے ساتھ باندھا پھر اس کو پانی کے اندر اتار کے تھوڑا تھوڑا پانی نکالتا رہا اس کے اندر سے پہلے اس نے خود بھی بہت سارا پیا پھر اس نے تائیس لیٹر کے پانچ وہ بیک بھرے اور ان کو لے کے پھر ایک ایک کر کے لے کے گیا وہاں پہ سپنے برج میں اور وہاں پہ بیٹھ کے پانی پیتا رہا اور ویٹ کر رہا تھا پھر پروفیسر کا کافی ٹائم سے نے گزر گیا اب وہ موت کے بہت زیادہ قریب ہی تھا صرف پانی پی بھی کے گزارہ کر رہا تھا تو ہوا یہ کہ ریسکیو پیٹرول وہاں پہ آگیا اس کو بچانے کے لیے جن کو پروفیسر نے کال کر کے کہا تھا کہ فلان جگہ پہ پہ پہنچے وہاں پہ آپ کو کنہ کو بندہ مل جائے گا اور اس طرح سے پروفیسر نے ساہی کی ٹائم اس کی جان بھی بچائی تھی اور یہاں پہ آپ کا یہ چیپٹر فائنلی اینڈ ہوتا ہے اب اس میں جس طرح آپ نے نوٹس بنا لینے ہیں ٹرانسلیشن کو کمپلیٹ کو ریڈ کرنا ہے کوئی سے ناسس کی ریٹنین پریکٹس کرنی ہے سرنے نے اس کو لازمی ریڈ کرنے اس کے بعد نیکس چیپٹر پہ جائے گا ٹھیک ہے اس لیکچر کے لیے اتنا ہی تھانکیو اللہ حافظ